قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات بہت کلیر کیا ہے کہ پواہا ما انزلنا علیکل قرآن لی تشغہ یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوت کو کہا اسلام بڑا مشکل ہے اور یہ کیا رسٹرکشنز لگا دیں اسلام میں اللہ کہہ رہا ہے نہیں مشکت اور مشکل میں ڈالنے کے لئے قرآن نہیں بھیجا میں نے اللہ تذکرتن لیمہ یخشا یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے تذکرہ ہے کہ ان کے لئے خشیت والوں کے لئے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے نیکی ان کا ٹارگٹ ہے they want to become better and better تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے ایک سکولر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا ان سے کسی یوت نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے unfortunately جس موچرے کا حصہ ہے وہاں ہوئی حرام رہا ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ literally آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں باقی سب کچھ حلال ہے تو یہ غلط فہمی ہے میڈیا نے بھی create کر دی ہر چیز حرام ہر چیز حرام تو حرام کا concept کیا یاد رکھیں دیکھیں اسلام individual اور public welfare کی بات کرتا ہے جب بھی ایک دین یا مذہب یا way of life یہ claim کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا تو وہ individual plus public welfare دونوں کو cater کرنا چاہیے بودھزم individual welfare تو شاید کر دے شاید ہے وہ بھی کہ آپ اپنی health better کر لیں آپ یوگا کر لیں آپ ذرا physically بہتر ہو جائیں گے آپ کا focus ٹھیک ہو جائے گا mindfulness ہو جائے گی لیکن society میں آ کر وہ mechanism کامیاب نہیں ہے society کے solutions نہیں ہیں ان کے پاس social problems کے اسی طرح ہندویزم اور باقی مذہب کو بھی دیکھیں تو practically speaking جب society کے issues کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں practicality سے اسلام نہ سے individual welfare کی بات کرتا ہے public welfare کی بھی بات کرتا ہے اور یاد رکھیں جو چیز public welfare کے لیے نقصان دے ہے وہ بہن کرتا ہے اسلام مثال کے دور پر میں یہ claim کروں کہ میں seat band نہیں پہنوں گا کیوں نہیں پہنوں گا بھئی میں اس لئے نہیں پہنوں گا کیونکہ میں نے میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں کوئی یہ claim کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہنی رکھوں گا کیوں کیونکہ میں بڑی ایزیلی نکل سکتا ہوں اس کے دو نقصانات ہیں ایک جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے اس سے کیا society میں کیوس پھیلے گا ٹھیک ہے اس میں discipline خراب ہوگا دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ law کو توڑیں simple as that اور law کو توڑنا public welfare کے نقصان میں اسلام کے جتنے حکمات ہیں public welfare کے لیے بھی ہیں individual welfare کے لیے بھی ہیں موسیقی